بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی الیکشنز کے حوالے سے ہماری راؤنڈ دے کلوک 24-7 خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی ڈیجیٹل میڈیا الیکشن ٹرانسمیشن بھی ہم نے کی جس میں اگلے پچھلے سارے جو ریکارڈز ہیں وہ ہم نے توڑ دیئے آپ سب کی محبت آپ سب کے سپورٹ کا بہت شکریہ کیونکہ ہم اتھینٹیک اصل حقیقی صحافت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اصل انسنسر خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ جو ہے وہ بھی سب سے پہلے ہم نے رپورٹ کی لیکن رات گئے کچھ بڑی عجیب و غریب ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں رات گئے اڈیالا میں سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی حالات یعنی کہ اڈیالا جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کیے جانے کی تلات تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان سے اہم ملاقات کا چرچہ ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ الیکشن ریزلٹس کو چھوڑ کر اپنے پروٹیکول کے بغیر خفیہ مقام پر کہاں پر گئے اور ایسی کون سی جگہ تھی جہاں پر انہیں ایسے جانا پڑا اور اپنے پروٹیکول کے بغیر یہ نکتہ بھی بڑا اہم ہے اور کیا اب نتائج کی تبدیلی آپشن بچ چکا ہے یا آزاد امیدواروں کی منڈی لگانے کا اس وقت ارادہ ہے آصف علی زرداری بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں اور آل شریف کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ ایکسکلوسیف انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں آپ کے کومنٹس اور لائکس ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو آزادی صحافت ہے وہ پاکستان میں دیوانے کا خواب بن چکا ہے الیکشن کمیشن نے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ تاخیر سے پبلش کرنے شروع کیے اور رات گئے پھر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ آنے شروع ہوئے تقریباً پانچ چھے بجے رات جو ہے یا صبح ہی اسے کہہ لیں گے ہم تو جب یہ نتائج آنا شروع ہوئے اور بہت سے کنسرنز ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر الیکشن جو ہے اس میں لینڈ سلائیڈ ویکٹریز ہوئی ہیں اب کچھ لوگوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے اور کچھ شکستیں ہیں بڑی امپورٹنٹ جنہیں فتح میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں رات گئے ہوتی رہیں اور ایک بہت بڑی واردات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈالنے کا منصوبہ جو ہے اس پر ایک آلریڈی پلان شروع ہو چکا ہے تو صورتحال ہے آپ نے ذرا یہ پورا منظر نامہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی یہ الیکشنز ہوئے پاکستانی قوم نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے پاکستانی قوم نے عمران خان کا حق ادا کیا ہے اور اب یہ نتائج کے ساتھ جو مرضی چھیڑ چھاڑ کریں یا نتائج کو جس طرح سے بھی تبدیل کیا جاتا رہے لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نتائج آپ یہ دیکھیں کہ ریحانہ امتیاز ڈار سائبہ جو ہے انہوں نے لاکھوں ووٹس کے ساتھ خواجہ عاصف کو ایک بہت بڑی شکست دی لیکن اس کے باوجود جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے تھے اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں اور جو معاملات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے اور اس وقت مکمل طور پر جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ باعثیں تشویش جو اس وقت چیزیں ہیں وہ پہنچ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک جانب تو اور یہ طاقتوروں کے قریب سمجھ جانے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں طاقتوروں کا مائنڈ بھی سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ پوری قوم کو مسلم لیگ کے بادشاہانہ طرز سیاست سے شکایت ہے البتہ وہ یہ ماننے میں ناکام رہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی شکست نہیں بلکہ یہ بسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی فتح بھی ہے اور یہ عمران خان صاحب کی محبت بھی ہے اب جو دھانگلی ہے اس کے منصوبے کے اوپر بہت زیادہ تیزی سے جو عمل درامد ہے وہ اس وقت جاریوں ساری ہے اور اس وقت مکمل طور پر جو رپورٹ ہو رہا ہے پچاس ساٹھ ہزار ووٹس کا ایک فرق ہے اگر رہانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی بات کی جائے لیکن ان کے حلقے میں کیا ہوا ہے میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ علیہ صبح فجر کے ٹائم پہ رہانہ ڈار صاحبہ نے ویڈیو جو ہے یہ جاری کی آپ ذرا یہ ویڈیو اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمنی رہی چیز جیسے پاکستان خازی خالیسہ صاحب اور لیکشن کمیشن میں لیکشن خاجہ سر سے باری اکثریت میں جیت چکی ہوں اور پچاس ساہ سے زیادہ میری لیڈ ہے اور میرے پاس تمام فورٹی فائل ریجن موجود ہے اور میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آرو اکبار میرا ارزلٹ نہیں دے رہا سکندر ستار راجہ صاحب میری بیوہ ماں کی آپ سے اپیل ہے کہ آپ آرو کو حکم دے کہ مجھے ارزلٹ دیا جائے اسی طرح جس طرح رات کو ڈس کے لیکشے میں آپ نے آدھی رات کو ارزلٹ دیئے تھے اسی طرح میرا بھی ارزلٹ دیا جائے میں اپیل کرتی ہوں میرے پاس فورٹی فائل فارم موجود ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے ثبوتوں کے ساتھ لیکشن کمیشن اور خاضی فائل رساہ صاحب آپ سے آذر ہو جاؤں گی عزین اکرم آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس وقت پاکستان طریقہ انصاف مکمل طور پر لیڈ جو ہے وہ اپنی دکھا بھی چکی ہے اور جس ٹائم پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے چار حلقوں کے صرف ریزلٹس جاری کیے اس ٹائم پر آپ اندازہ کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ون فورٹی کا اور اس سے بھی اوپر کے فگرز کا کلیم کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس چیز کی امپورٹنس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کی امیدوار ہیں انہیں ستر حافظ حامد رزا انہیں آرو آفیس سے آلکورٹ سے گرفتاری کی طلاعت ہیں فارم پائنٹالیس موجود ہیں اب اس میں اگر تبدیلی کر دی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا نیا کام کھل جائے گا اور بہت سی جگوں کی اوپر فارم فارٹی فائیم جو ہے شروع میں جیسے کہتے ہیں نا کہ تتے تھا وہ ان حالات کے اندر وہ فارمز دے دیے گئے لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ ان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر یہ شکست خردہ ہو چکے ہیں مکمل طور پر یہ ہار رہے ہیں اور اس وقت باقی جماعتوں کی بھی یہی حالت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی باکھلاہت بڑھتی جا رہی ہے سب جو ہیں وہ حیران ہیں منصوبہ سازوں کے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ الٹے ان کے اپنے گلے پڑ چکے ہیں اور سینیٹر آن ابباس سے ان کی بھی ایک ویڈیو آپ ذرا ملائزہ فرمائیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے پاکستان تاریخ انصاف نے آج آٹھ فروری کو ایک بڑی وکٹری اور فتح حاصل کی لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پورا دن انٹرنیٹ اور ٹیلیفون بند رہے شام کو سات بجے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ کو کھول دیا جائے لیکن سات بجے کے بعد جیسے ریزلٹ آنے شروع ہوئے اور جیسے تاریخ انصاف کی ایک فتح کا انتازہ ہو گیا تو اس کے بعد سسٹم بیٹھ گیا اس وقت یہ حالات ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ڈیٹھ سو سے زیادہ ٹی سیٹ پاکستان تاریخ انصاف جیت رہی ہے لیکن میرے خیال نظام اس کو قبول کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے اسی وقت سے رات کے تین بچوں کے ہیں اور اب تک ایک بھی نتیجے کا اعلان نہیں کیا گیا میری بڑی شدید درخواست ہے اپنے تمام پی ٹی آئے کے تمام کینیڈیٹس ہیں آپ لوگ آرو کے آفیسس میں جائیں اپنے دیروں کو اور گھروں کو چھوڑ دیجئے اور یہ جشن ختم کرجئے جب تک آپ کے پاس حد بھی نتیجہ آرو آپ کو ایشو کرنی دیتا پیس مہربانی کر کے چین سے مت پیٹھئے یاد رکھئے یہ جیت صرف آپ کے لیے نہیں آپ کے خان کے لیے بھی بہت ضروری ہے سو جائیے اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے اور اس وقت تک آپ پچھ میں جائیں جب تک آپ کے ریزرٹ ڈال رہے ہیں پاکستان زندہ آفات جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی سینیٹر آن عباس صاحب کی اب ذرا میں چیزوں کی اوپر آتا ہوں جو خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا رات کو خالد جمیل صاحب ہے یہ بیورو چیف ہے ای بین نیوز کے سینئر صافی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا کہ راولپنڈی اڈیالا روڈ پر سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی گئی کیا اس وقت کوئی آمد و رفت متبقے ہے احتشام علی عباسی بھی ایک سینئر صافی ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ راولپنڈی اڈیالا روڈ پر سیکیورٹی اور وی آئی پی مومنٹ کی اطلاع ہے بڑی شخصیت کون ملاقات کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ بھی اپنے پروٹوکول کے بغیر الیکشن کمیشن کے آفس سے میڈیا کی موجودگی میں نکلے اور پروٹوکول کے بغیر اونریبل چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ کہاں پر گئے الیکشن کے ریزلٹس کو چھوڑ کر ایم ایس سسٹم کے تحت جو ریزلٹس ہیں وہ بہت لیٹ آنا شروع ہوئے لیکن اس سب کے باوجود یہ ساری چیزیں بہت علامنگ ہیں اب اس سب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ اس وقت مکمل طور پر نواز شریف صاحب کا وزیراعظم کا خواب تو آدھورا رہ گیا ہے لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے فیصل بھارڈا صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کے بڑے قریب ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب آزاد جو ہیں ان کی منڈی لگے گی اور آزاد امیدوار یہ سب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلان ہو جائے گا ڈھمکاں ہو جائے گا ادھر ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کنسرن کا باعث اس لیے بھی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جو کہ خرید و فروخت کے بہت بڑے ماہر ہیں خرید و فروخت اور منڈیاں لگانے اور سندھ ہاؤس بھی منڈی کے ماسٹر مائن آصف علی زرداری بھی اسلامباد روانہ ہو چکے ہیں ذرائے جو زرداری ہاؤس ان کے مطابق آصف علی زرداری جیسے ہی انہوں نے ووٹ ڈالا اور اس کے بعد صورتحال بنی نواب شاہ سے اسلامباد روانہ ہو چکے تھے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ روشن ہے اب آصف علی زرداری جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اور اس سب کے اندر obviously without a doubt جو اس وقت صورتحال جس طرف کو جا رہی ہے جو alarming development ہے وہ یہ اس وقت صورتحال یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے سے یہ narrative بنا رہے ہیں کہ جی ایک دو سال یہ حکومت چلے پھر اصل انتخابات ہو جائیں یہ انتخابات ایسے نہیں چلنے دیے جائیں گے پی ٹی آئی کا mandate ہے پی ٹی آئی کو وزیراعظم بنانے دیں سیدھے طریقے سے پی ٹی آئی کا اس وقت کلیرلی پاکستان کی عوام نے پی ٹی آئی کو بھی نہیں عمران احمد خان نیازی کو mandate دیا ہے پاکستان کی عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا ہے اخلاقی اگر جواز کسی شخص کے پاس ہے تو وہ عمران خان کے پاس ہے اب اگر نتائج بدلے جاتے ہیں یہ بھی ملک کے ساتھ ایک کھلوار ہوگا پوری دنیا پاکستان کے سیلیکشن کے پروسس کے اوپر ہزاروں کوسچنز جو ہے وہ ریز کر چکی ہے اور عوام نے پہرا بھی دیا ووٹ کا لیکن اس کے باوجود جو چیزیں ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں بہت زیادہ تشویشناک ہیں اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں ان کا ادراک کریں ان چیزوں کی امپورٹنس کو ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کا ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے اب رات گئے اڈیالا جیل کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت سب سے اہم ترین شخصیت بن چکے ہیں کیا اڈیالا جیل کا سٹاف اور کیا وہ سارے کے سارے بیوروکرات اور وہ سارے کے سارے اہلکار جو عمران خان صاحب سے ایک طرح سے جو بھی زیادتیاں کر رہے تھے جو کچھ بھی چل رہا تھا ان کا طرز عمل نہیں ان کے ساتھ ٹھیک تھا کل رات کے ریزلٹس کے بعد اور اب کے ریزلٹس کے بعد چاہے اب ریزلٹس میں جتنی مرضی ٹیمپرنگ کر دی جائے یہ ضرور پتہ لگ گیا ہوگا انہیں کہ قوم بھی اس وقت بھی عمران احمد خان نیازی کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان صاحب کے پاس جانا بھی اس وقت ضروری ہو چکا ہے خان صاحب کو اس سے پہلے بھی ڈیلز کی آفر کی گئیں اور اب مزید جو ہے اوویسلی دیرز ای چانس کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ منائی جائے کہ قومی حکومت اور اس طرح کی چیزیں اور یہ سب کچھ اڈیالا جیل کی سیکیورٹی جو بڑھائی گئی ہے اس نے بہت سی آئی بروز ریز کی ہیں یہ بات بڑی واضح ہے اور اس سب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کلیر ہے کہ اڈیالا جیل کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ بڑھایا جانا اب کون باہ پر گیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کہاں پر گئے اوویسلی چیف الیکشن کمیشنر ای ڈیالا گئے ہوں گے بہت سے لوگ اسے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کہیں اور گئے ہوں گے اور کہیں اور سے کوئی اور ہو سکتا ہے کہ اگر گیا بھی ہوا تو اڈیالا جائے گا لیکن اڈیالا جیل کا قیدی نمبر 804 اتنی زیادہ سزاؤں کے باوجود کسی کو این آر او نہیں دے گا وائن اور قانون کے مطابق اپنا منڈٹ مانگے گا لیکن اگر اسے وہی آفر پھر سے دی گئی کہ تین سال تک آپ جو ہیں بنی گالا کو سب جل قرار دے کے اس میں شفٹ ہو جائیں اور اسی دوران آپ کیا کریں جی آپ بنی گالا میں شفٹ ہو کے پھر اس کے بعد آپ اپنی تین نام ہم آپ کو دیں گے آپ کی پارٹی سے ان میں سے ایک وزیراعظم بنا دے سائیڈ پہ ہو جائیں لوگوں کو یہی ہوگا تھنڈ پڑ جائے گی کہ عمران خان نے وزیراعظم بنایا اس کے بعد آپ ریاستی معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے ایک دو سال بعد ہم ریویو کر لیں گے پالیسی آپ کے لئے گنجائش ہم پیدا کر لیں گے لیکن یہ سب کچھ پھر سے کیا عمران خان صاحب کے صاحب نے پیش کیا گیا تو عمران خان کیا آپ لات نہیں مارے گا عمران خان نے اٹھ اس ویکسٹ پوائنٹ ان آفرز کو لات ماری ہے اب تو عمران خان سٹرونگ ہے اور عمران خان صاحب کو ڈیالا جیل میں یہ خوشخبری پہنچ گئی ہوگی کہ آپ کی قوم نے عمران احمد خان نیازی آپ کا حق ادا کر دیا ہے اب جو مرضی کر لیں اب اگر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈل جائے ریزولٹس کو چینج کر لیا جائے ٹیمپرنگ کر لی جائے جو مرضی کر لیا جائے یہ سب کچھ الٹا ان کے اپنے گلی پڑے گا اور یہ چیزیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لئے کتنی خطرناک ہوں گی ملک کے لیے ملکی معیشت کے لیے ملک کے اندر جو سیاسی استحقام ہے اس کے لیے بھی اور ہم تو ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کا فائدہ یا نقصان نہیں بلکہ ملک کا اس سب کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان